الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام على مدلا نبی ولا رسول بعد وعلى آلہ الطیبین وصحبه المکرمین المعرمین عندہ وعلينا معہم اجمعین وکل من تبعہ دیائی نشہدو ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریق لا ونشہدو ان سیدنا وصندنا وحبیبنا وشفیعنا وما غانا وملجعنا ومولانا محمدًا صل اللہ تعالی علیه صل اللہ تعالی علیه وعلى آلہ وآصحابه وبارک وسلم عبده ورسوله اما بعد فقد قال اللہ تعالی في الكلام المجید والفرقان الحميد يَا ایُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا کُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ وعن النبی صل اللہ تعالی علیه وآلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ رَبِّهِ عَزَّبَتِ اللَّهِ اَشْخَوْمُ لِي وَأَنَا أَجْزِبِهِ فِي رِبَایَهِ اَنَا أُجْزَابِهِ وَعَنْ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ عَائِشَةَ الصِّدِّيقَةِ رَبِّهِ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا انها قالت ما غرت على امرأة من نساء النبی صل اللہ تعالی علیه وآلَيْهِ وَسَلَّمَ ما غرت على خدیجة رضی اللہ تعالی عنها وعن النبی صل اللہ تعالی علیه وآلِهِ وَصُحْبِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ عَنْهُ قَال اَنَا سَلْمٌ لِمَنْ سَالَمَهُمْ وَأَنَا حَرْبٌ لِمَنْ حَارَبَهُمْ اصْقَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمِ وَاسْقَدَقَ رَسُولُهُ النَّبِيُ الْكَرِيمِ وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسْلُونَ عَلَى النَّبِيَ یَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صُلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيبًا اللَّهُمْ صُلِّ وَسَلِّمْ بَبَارِكَ عَلَى حَبِيبِكَ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ اَجْمَعِينَ عَدَدَ خَلْقِكَ وَلِضَاءَ نَفْسِكَ وَزِّنَةَ عَرْشِكَ وَمِدَادَكَ لِبَادِكَ اصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ اصلاة والسلام علیکہ یا خبیب اللہ اصلاة والسلام علیکہ یا سید المرسلین وَعَلَى آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ باہِ مبارک رمضان شریف کا دوسرا جمعہ ہے اور دسویں روزہ ہے اس طرح سے رمضان شریف کے تین حصوں میں سے پہلے حصے کا آج آخری روزہ ہوا تین حصے کون کون سے ہیں کھولے جاؤں یہ حدیث شریف آپ حضرات نے بارہ سنی اور پڑھے گے لکھے حضرات کے سامنے بھی مطالعہ میں حضور نے رمضان شریف کو اس کے روزوں کو تین حصوں میں تقسیم فرمایا اولہ رحمہ وَأَوْسَتُهُ مَغْفِرَةً وَآخِرُهُ عِتْقُمْ مِنَ النَّارِ فرمایا اس کے تین حصے ہیں تین اشرے ہیں پہلے اشرے کو حضور نے اشرہ رحمت قرار دیا اور دوسرے کا نام اشرہ بغفرت تجویز فرمایا اور تیسرے اشرے کا نام جہنم سے ازادی کا اشرہ حضور نے منتخف فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم تو اشرہ رحمت کا آج یہ آخری روزہ ہوا ہے کیونکہ آج دسمہ روزہ ہوا ہے ایک بات تو روزے کے متعلق سب سے پہلے بیان ہوگی اس کے بعد اس تاریخ کے حوالے سے ایک ضروری بات میں عز کروں گا تمام عبادات میں سے روزہ ایسی عبادت ہے جس کو اللہ تعالی نے اپنی طرف منصوب فرمایا عبادت سب اللہ تعالی کیلئے ہیں کیونکہ عبادت اللہ تعالی ہی کی ہوتی ہے کسی کی عبادت اور کسی کی عبادت نہیں کیونکہ کوئی معبود ہی نہیں اور کوئی معبود برحق ہے ہی نہیں اللہ ہی معبود برحق ہے لہذا نماز ہو حاج ہو زکاة ہو عمرہ ہو تلاوت ہو کلبات تیبات کا گرد ہو کوئی بھی نیکی ہو وہ سب کی سب اللہ تعالی کیلئے ہیں لیکن روزہ ایسی عبادت ہے جس کو اللہ تعالی نے خصوصیت کے ساتھ اپنی طرف نسبت دی ایک حدیث شریف ہے متفقون علی طریق سے مربی ہے متفقون علی طریق کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ امام بخاری اور امام مسلم رحمت اللہ تعالی علیہ بہ جو علم حدیث کے مسلم امام ہیں اور علم حدیث کے حوالے سے جو انہوں نے خدمات سر الجام دی وہ اپنی مثال آپ ہیں اس لیے ان کی لکھی ہوئی کتابوں کو جو حدیث شریف کے مجموعہ ہیں تمام مجموعہ احادیث پر فوقیت حاصلہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم شریف امام بخاری اور امام مسلم دونوں جس حدیث کو ایک ہی صند کے ساتھ ایک ہی صحابی سے اور اس کا ایک ہی مضمون ربایت فرمائیں اس کو محدثین اور علم حدیث کی استلاح میں کہتے ہیں متفقون علی یعنی اس کی تخریج پر اس حدیث کی رواجت پر شیخین کا انتفاق ہے شیخین یعنی امام بخاری اور امام مسلم اور علم حدیث کے فن کی روشنی میں وہ حدیث اعلیٰ درجہ کی صحیح ہوتی ہے جو متفقون علیہ اور جو حدیث میں پیش کر رہا ہوں یہ متفقون علیہ اور ہے بھی حدیث قدسی ایک ہے حدیث نبوی اور دوسری حدیث ہے حدیث قدسی حدیث نبوی کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ اس کا مضمون اور اس کے الفاظ دونوں سرکار کے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم مضمون بھی سرکار کا بیان کرتا ہوتا ہے اور اس کے الفاظ بھی سرکار کے ہیں اور قدسی کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ مضمون اللہ تعالیٰ کا ہو الفاظ سرکار کے ہیں یعنی اللہ یہ فرمائے کہ میرا یہ حکم آپ اپنے لفظوں میں بیان فرما لیں حکم میرا ہے اپنے لفظوں میں آپ اپنے غلاموں تک پہنچاتے ہیں تو ایسی حدیث کو کہتے ہیں حدیث قدسی تو یہ ہوتی ہے کلامِ الہین ایک حوالے سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا بندہ یعنی مسلمان بندہ سے مراد بندہ یعنی جو اہلِ ایمان ہوں کیونکہ بندہ کہلانے کا در حقیقت مستحق ہوئی ہے جس کو ایمان کی دونت نصیب ہے بندہ جب بھی کوئی نیکی کرے تو حضور فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے مجھ سے فرمایا کم از کم درجہ اس کا یہ ہے کہ میں اس کو ایک نیکی کے بدلے میں ایک نیکی کا ثواب دس نیکیوں کی شکل میں عطا کرتا ہوں اور یہ دس نیکیوں کی شکل میں عجر و ثواب عطا کرنا یہ ابتدائی درجہ ہے انتہائی نہیں اب نیکی ملتی ہے بندہ کے اخلاص کی بنیاد میں کتنا ذوق و شوق سے اس نے نیکی کی کتنے اخلاص سے اس نے نیکی سے انجام دی تو جتنا اخلاص زیادہ ہوگا عجر و ثواب بھی اتنا زیادہ ہوگا یہاں سے یہ بات نکلی چونکہ نبی سے بڑھ کر کوئی اخلاص والا نہیں ہو سکتا لہذا نبی کے عجر و ثواب کا جو اس کا جو بدلہ ہے اور اس کا جو عجر و ثواب ہے اللہ کے ہاتھ جو اس کا سلم اکرہ رہے امت کے بس کی بات نہیں کہ وہ حساب کر سکے اللہ جانتا ہے یا اس کے نبی جانتا ہے کیونکہ ان کی اخلاص کی ہاتھ کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جان سکتا کوئی نہیں جان سکتا تو فرمایا کہ جو بندہ بھی نیکی کرے میں اس کو افتدائی درجہ کے طور پر دس لے کے ان کی شکل میں اس کا سواب دیتا ہوں نماز ایک پڑھی تو وہ برابر ہے آپ تو سو پچاس ہیں چلو دس ہی بول دیں وہ برابر ہے دس کے نمازیں پڑھی پانچ تو یہ برابر ہو گئیں پچاس کے یہ ایک منہ مثال پر تو فرمایا اللہ سب میں آتے ہیں فن ابتدائی درجہ یہ ہے کہ ایک نیکی کا سواب میں دس نیکیوں کی شکل میں دیتا ہوں اور بندے کے اخلاص کے مطابق اس کا سواب میں مزید بڑھا کر دیتا ہوں اور یہ بڑھتا ہے سات سو گناہ تک سات سو گناہ تک یعنی نماز سب نے پڑھی کسی کو ملا دس نبازوں کا سواب اسی مجمع میں کسی کو ملا بیس کا سواب اسی میں کسی کو ملا سو کا سواب کسی کو ملا دو سو کا کسی کو تین سو کا کسی کو چار سو کا کسی کو پانچ سو کا کسی کو چھ سو کا میں سارے گنگیاں سات کسی نے نے دیا اور کسی کو سات سو کا تو فرمایا اقتلا ہوتی ہے اس گنہ سے اور انتہا ہوتی ہے سات سو گنہ تک تو یہ تو امتی برابر نہیں ہے تو نبی کے برابر کون ہو سکتا ہے امتی بھی آپ اس میں برابر نہیں ہے تو سات سو گنہ تک اللہ فرماتا میں اس کو بڑھا دیتا ہوں الا ادعاف کثیرا فرمایا کہ کچھ کی نیتگی کا سواب سات سو گنہ تک جاتا ہے اور کچھ ایسے ہیں جن کے گنے تم شمار کر سکتے ہی نہیں ہیں الا ادعاف کثیرا تو یہاں سے یہ بلات ہو گئی جن کے گنوں کی حد ہے وہ ہو گئے امتی اور جن کی حد نہیں وہ ہو گئے نبی تو ہمارے نبی تو وہ ہے جن کے برابر نبی بھی نہیں ہو سکتے جن کے برابر رسول اور پیغمبر بھی نہیں ہو سکتے تو اور کوئی حضور کی مثل کیسے ہو سکتا ہے صل اللہ علیہ وسلم اچھا آپ ازراء توجہ فرمائیں دس گنہ سے لے کر سات سو گنہ تک امتی کا ثواب بڑتا ہے فرمایا اللہ فرمائیں یہ ثواب کی جو میں نے تفصیل بیان فرمائی اللہ فرما رہا ہے یہ نماز کے متعلق ہے یہ زکاة کے متعلق ہے یہ حج و عمرہ کے متعلق ہے یہ دوسری نیکیوں کے متعلق ہے روزے کے متعلق نہیں ہے روزے کا ثواب گنہوں سے حد کر رہا ہے اچھا یا اللہ بل اس کا ثواب کیا ہے فرمایا وجہ یہ ہے روزہ اس سے مستخصنہ ہے یہ جو دس گنہ سے لے کر سات سو گنہ تک نیکی بڑھ جاتی ہے روزہ اس میں شامل نہیں شامل نہیں کہ یہ مطلب نہیں کہ یہ کم ہے ان سے بلکہ مطلب ہے ان سے بڑھ کر رہے انہوں نے کیوں سے بڑھ کر رہے یا اللہ بڑھ کر کیوں ہے فرمایا فَإِنَّهُ لِي روزہ ہوتا ہی میرے لیے روزہ ہوتا ہی میرے لیے اچھا پہلے اسی کو لے لیتے ہیں اللہ نے فرمایا کہ روزہ ہوتا ہی میرے لیے ہے تو نماز کس کے لیے ہوتی ہے وہ بھی اللہ کے لیے ہوتی ہے حج و عمرہ کس کے لیے ہوتے ہیں وہ بھی اللہ کے لیے ہوتے ہیں کوئی بھی نیکی اور عبادت وہ کس کے لیے ہوتی ہے بندگی خدا کی عبادت اللہ تعالیٰ کی تو یہ ساری اطلاقات آیات میں حقائق میں اور عام اطلاقات کے اندر یہ موجود ہیں لیکن اللہ فرماتا ہے روزہ میرے لیے اب یہ دیکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو فرماتا ہے روزہ میرے لیے ہے اس کی بنیاد کیا ہے اس کی وجہ کیا ہے وجہ یہ ہے کہ جو بھی عبادتیں ہیں ایک وجہ یہ ہے آپ ان پر غور فرمائیں کہ عبادت کے ان طریقوں میں سے تمام طریقیں ایسے ہیں جو گمراہ حقیس مخلوقات میں اللہ تعالیٰ سے ہٹ کر دوسروں کے لیے بھی وہ کام کیے دوسروں کے لیے بھی وہ کام کیے کسی کے گھر کے چکر کاٹنا اس کو خدا سمجھ کر اس کو معبود سمجھ کر یہ اس کی مثالیں ملتی اس کو کہتے ہیں عربی میں تواف سجدے کرنا بط برست جو ہیں محبوب کو سجدے کرتے ہیں عبادت والے سجدے کی بات ہو رہی ہے اب یہ جتنی کسی کے نام کے نارے لگانا ہندی زبار میں کرتے ہیں کسی کے جائے پکرنا کیا کرنا جائے پکرنا نام اناپنا یعنی معبود سمجھتے ہوئے اس کے نام کی صدا پلت کرنا یہ سارے طریقے ایسے ہیں جو مختلف اقوام نے مختلف کفار نے مختلف بدنوں نے مخلوق کے ساتھ ان کو بابستہ کیا لیکن ایسی کوئی نظیر نہیں ملتی کہ کسی کافر نے جس کو معبود مانتا ہو اللہ کے نوا اس کے لئے روزہ رکھا رکھا اس کے کوئی مثال نہیں ملتی اللہ فرماتا ہے کہ اور کام تو دوسروں کے لئے کیے گئے لیکن یہ کام صرف اور صرف میرے لئے کیا جاتا ہے لہٰذا یہ میرے لئے ایک مطلب اس کا یہ ہوگا دوسرا مطلب یہ ہے اس کا کچھ عبادتیں ہوتی ہیں جو لوگوں کو نظر آتی ہے توجہ کے ضرورت ہے تھوڑی سا بندہ دیکھ ہی کر رہا ہے دوسرا دیکھ کر رہا ہے سمجھ جاتا ہے کہ یہ بندہ کیا کر رہا ہے قرآن شریف کھول کر آپ پڑ رہے ہیں تو دیکھنے والا کیا کہے گا قرآن پڑ رہا ہے نماز پڑ رہا ہو تو دیکھنے والا کہے گا نماز پڑ رہا ہے قابل شریف کا تواف کر رہا ہو جی تو دیکھنے والا سمجھ جائے گا یہ تواف ہو رہا ہے اللہ کیا ہمیں خرچ کر رہا ہو لوگوں کے سامنے تو دیکھنے والا سمجھ جائے گا یہ پیسہ خند کر رہا ہے لیکن کچھ ہی باتیں ایسی ہیں کہ جب تک بندہ بتائے نہیں کہ میں یہ کر رہا ہوں دیکھنے سے کسی کو اندازہ نہیں آتا اور اس کو اگر سمجھنا چاہے تو میں ایک چھوٹی سی مثال پیش کرتا ہوں یہ جو کلمہ طیبہ ہے نا کلمہ طیبہ اس کا جو پہلا حصہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی علوہیت کا بجان ہے اس میں کوئی حرف ایسا نہیں ہے کہ جس میں لب آپس میں ملتے ہو لا الہ الا اللہ پڑھ کر دیکھ رہا کوئی پرابلم ہے تو پانچ منٹ میں دے دیتا ہوں پریکٹس کر کے دیکھ لیں کوئی حرف ایسا نہیں کہ جب بندہ ان کو پڑھ رہا ہو تو لب آپس میں ملیں اگر بندہ زور زور سے ان کو نہ پڑھیں آئیستہ اس سے پڑھ رہا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ دیکھنے والے کو نہیں پتا چلے گا یا کچھ کر بھی رہے جانے تو میں نے مثال پیش کی کچھ عبادتیں ایسی ہیں کہ جب تک بندہ ظاہر نہ کرے دوسرے کوئی دیکھنے سے اندازہ نہیں ہوتا کہ یہ بندہ پھولا میں بھی کر رہا ہے تو روزہ ایسی چیز ہے کہ دیکھنے سے یہ نہیں اندازہ ہوتا کہ اس کو روزہ ہے یا نہیں جب تک بندہ بتائے نہیں کیونکہ روزے کے لئے کوئی ماتھے پر لکھا نہیں جاتا اس کے لئے کوئی اٹھنا بیٹھنا نہیں پڑھا اس کے لئے کوئی جسم کی شکل نہیں بنانی پڑھتی اس کے لئے کوئی اچھل خود نہیں کرنی پڑھتی اس کے لئے نہ چلنا ہوتا ہے لیکن ایسا کام جو اس کے لئے مقرر ہو جو بندوں کو نظر آئے لہٰذا بندہ جب تک خود نہ کہے کہ میں روزہ سے ہوں کسی کو نہیں پتا چلے گا روزہ ہے جب باقی آپ کہیں کہ کبھی لاپ خوش کو ہوں تو اندازہ ہو جائے گا یہ تو بیمار سے بھی ہوتا ہے بیمار کے بھی لپ خوش کو ہوتا ہے پیاس زیادہ جس کو لگی اور روزہ ہو نہ ہو یہ کیسے تو اس کی بھی ہوتی ہے تو لہذا جب روزہ ایسا ہے کہ دیکھنے سے پتا نہیں چلتا تو اس میں ریاقاری کا دخل بہت کم ہوتا ہے بولو نمود و نبائش کا دخل اس میں کم ہوتا ہے یعنی بندہ نباز پر رہا ہے بعض اوقات شیطان حملہ کرتا ہے بھئی تمہیں دیکھ رہے ہیں لوگ اچھا کر کے پڑھو تاکہ کہیں سبحان اللہ بڑا اچھا نبازی ہے لیکن روزہ کے بارے میں تو کوئی ایسی شکل نہیں ہے اس کو لمبا کر دیں لوگ دوکھیں لمبا بندہ ہو سکتا ہے روزہ تو نہیں ہوگا تو روزہ ایسی بات ہوتا ہے جس میں ریاقاری اور نورو تو نبائش کا دخل نہیں ہوتا اور اللہ فرما کہتا ہے میرے لئے عبادت ہوتی ہے وہی ہے جو صرف میری رضا کے لئے ہیں جو نمود و نبائش سے پاک ہے جو ہر قسم کی ریاقاری سے پاک ہے تو اللہ فرماتے ہیں کیونکہ روزہ ایسی عبادت ہے جس میں ریاقاری کا دخل نہیں ہوتا اور وہی عبادت میرے لئے ہوتی ہے لہذا روزہ میرے لئے ہے تو جب یہ پاک ہے تو رکھنے والا بھی پاک ہے تو اس کا جزا دینے والا بھی پاک ہے تو لہذا اس کی جو جزا کی نویت ہے وہ دوسری عباد ان سے منفرد ہے وہ اللہ کا حق کرائے کیونکہ روزہ منفرد ہے روزہ اپنی قیفیت حیثیت اور نویت کے حوالے سے دوسری عبادت سے ممتاز ہے لہذا اس کا جو آجر و ثواب ہے وہ دوسری نیو کی مدد نہیں ہے بلکہ ان سے حد سے حد سے اب یہ دیکھنا ہے کہ اس کا عجر و ثواب ہے کیا ایک نماز پڑی تو کمز کمز دس کے برابر بڑھ گئی تو بیس کے برابر زیادہ ہو گئی تو تیس کے برابر جی اس سے بھی بڑھ گئی تو کیا تنگ کروں میں آپ کو جی ساتھ ساتھ کے برابر انتہائی بات کر دوں جی درمیان والی تفصیلات چھوڑ دیں تو روزہ کی کیا جزا ہوگی اب یہ سننے کی بات ہے اللہ تعالی نے فرمائے وَآنَا عَجْزِبِهِ اَنَا عَجْزِبِهِ یعنی ان کی دوسری عبادات کے گنے مقرر ہیں روزہ کا گنہ مقرر نہیں میں نے ان کا فیصلہ پہلے کر دیا اسی دنیا سے کہ یہ یہ جگہ دوں گا اس نیکی کا سواب اتنا گنے میں بڑھا کر دوں گا لیکن روزہ ایسی عبادت ہے اَنَا عَجْزِبِهِ جب روزہ دار کچھ سے ملے گا تو میں بڑا حراث دوں گا اس وقت پتا چلے گا ماں کیا دیتا ہے جانی میں ایسا دوں گا اتنا دوں گا کہ جو دوسری عبادات سے منفرد ہوگا جی ان کے عجر و سواب سے اس کا عجر و سواب ہٹ کر دوں گا کیونکہ روزہ دوسری عبادت اسے ہٹ کر ہے دوسری عبادت تمہیں ریاقاری کا دخل ہو سکتا ہے روزے میں نہیں ہو سکتا لہٰذا روزہ جب میرے لیے ہے تو حق پہلتا ہے کہ جزا بھی اس کی میں خود براہ راست عطا کروں اچھا اب یہاں پر سمجھنے کی بات ہے براہ راست عطا کرنے کا کیا مطلب ہے اس کو میں ذرا تھوڑا سا جان بخشی ہو تو تھوڑی سی وضاحت کرنا چاہتا ہو یعنی وہ ٹائم زیادہ لگ رہا ہے نا تو اس لیے میں ذرا اجازت لے رہا ہوں توجہ فرمائیں یعنی اس کا یہ مطلب بن رہا ہے نماز کا ثواب جب اللہ دے گا تو ڈیوٹی لگائے گا فرشتو کیا ڈیوٹی لگائے گا جنہیں قیامت کے دن ان سارے مسلمان حضور کے غلام اللہ تعالیٰ کے مہمان ہوں گے پہلے پہلے کیا ہوں گے پہلے پہلے مہمان ہوں گے اور مہمان کے لیے بساؤکا تو نوکروں کے ذمہ لگائی جاتی ہے خدمت اور مہمان زیادہ بہت ساتھ ہو یا زیادہ اعزاز دینا ہو تو میز بان خود اٹھ کر اس کے ساتھ چل پڑتا ہے یہ جی آپ کی رہشتہ ہے یہاں تشریف رکھیں یہ جی چیزیں میں نے رکھوا دیا ہے اور بھی کچھ چاہیے ضرورت ہو تو پھر شرمانہ نہیں ہمیں بتانا ہے اللہ فرماتا ہے کہ میں جس بھی نیتی کی جزا دوں گا تو فرشتو سے کہوں گا اس نے نمازیں پڑھی تھی فلا فلا چیزیں تو دے دو اس نے حاج کیا تھا اس کو فلا فلا چیز دے دو اس نے فلا فلا نیکی کی فلا فلا ان کو نمت دے دو لیکن جب روزے بھی باری آئے گی میں خود چلوں گا اپنی شان کے مطابق اللہ چلنے سے پاک ہے میں نے ایک محابر میں بات کیا میں براہ راست خود دیں اس کی جزا ڈائریکٹ دوں گا بلا واسط دوسری نیکیوں کا سواب دلاؤں گا فرشتوں کے ذریعے اور روزے کا سواب دوں گا خود آپ بھی بولیں خود کسی کو نمائندہ نہ بنائیں کیونکہ یہ روزہ رکھا ہے خود تو لہٰذا یہ جو اللہ مفادل بجان کرے یہ بھی لینا پڑے گا خود خود لینا ہے تو پھر خود بول اب ازراء توجہ فرمائیں اب رہی یہ بات کہ جنت کی کونسی نعمت ہے جو دوسری نیکیوں کی نہیں اور روزے کی ہے اس کو جی دے دو پھل فرور باغ اس کو دے دو کوٹھی اور اس کو دے دو دودھ کی نہر اس کو دے دو شہد کا چشمہ اس کو شراب تہور کا مرکل جی کھانے پھلے کی دیگر سہولیات جو ہیں وہ اس کو دے دو تو اب کیا چیز بچے گی جو روزوں کے لیے ہیں بچے گا کیا جب وہ تو تقسیم ہوگا ہے اس لیے دوسری روایت کے الفاظ اس حدیث میں اس کی وضاحت کرتے ہیں یہ ایک روایت ہے جو آپ نے سنی یہی روایت دوسرے طریق سے بڑی ہے اس میں اجزی بھی نہیں بلکہ اس میں ہے اجزا بھی انا اجزی بھی اور ایک روایت میں یوں ہے انا اجزا بھی انا اجزی بھی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جزا میں خود دوں گا اور اجزا بھی کا معنی ہوتا ہے جزا میں خود بنوں گا اللہ کرے پچھلے حضرات پچھا بھی ایک جزا دوں گا آپ کیا سمجھیں جارے تو لگا دی آپ نے یہ کیا سمجھیں جزا دوں گا جزا بنوں گا کیا مقصد ہے اس کا جزا دوں گا مطلب یہ ہے اور چیزیں دوں گا اور جزا بنوں کا مطلب ہے مخود ملوں گا اسلام آباد میں چلے جائے ساید تفریح و ساری سدر مبلکت سے ملاقات نہ ہو جی تو دیواروں کو دیکھ کر آگئے نا لیکن اور کچھ نہ بھی لے سدر مبلکت سے ملاقات ہو جی میں ایک مثال بیش کر رہا ہوں تو بندے کو پاؤں زمین پر نہیں رہے گے جی بڑے سے جو ملاقات ہو گئے تو یہ عزاز ہے کیا ہے اللہ فرماتا ہے ساری نیمتیں ایک طرف میری ذات کا جلوہ دوسری نیمیوں کی جزا ہے نکھانے پینے کی نیمتیں رہنے سہنے کی نیمتیں اور روتے کی جزا ہے میرا دیدار میرا دشمن میرا درشن اور میری ذات کے جلووں کا مشاہدہ تو فرمایا اجزی میں ہی جزا دوں گا یعنی دوسری چیزیں دوں گا اور اجزا بہین کا مطلب ہے جزا بھائے خود بنوں گا لہذا مجھے دیکھنے کا شوق ہو روزہ رکھو کیونکہ اس کی جزا جو ہے وہ میرا دیدار ہے میری ذات کے جیارت اور یہ ایسی نیمت ہے اس سے بڑھ کر کوئی اور نیمت ہے نہیں ہے بھائے اس کے چھوٹی سی مثال پیش کرتا ہوں دیکھئے ایک حدیث ہے کہ جو شہید ہوتا ہے اس کو شہادت کے دوران درد نہیں ہوتی کیا تکلیف نہیں ہوتی یہ جو سینوں پہ گولیاں کھا رہے تھے لبائے کہ یا رفوع اللہ گولی سے تو درد ہوتا ہے ان کو کیوں نہیں کہا اور یہ حدیث شریف میں سرکار نے فرما شہیدو لا یجدو لا یجدو لا یجدو لا یجدو شہید کو شہادت کے دوران بس تکلیف ہو تو اتنا ہوگی جتنا چونٹی کے کاتنے کی ہوتی ہے کتنے لا بساتے اللہ بساتے یہ حاصل ہوگی بس اتنا ہی تکلیف ہوگی اگر ہو جتنی چونٹی کے برخمہ شہادت کے شوق پتہ نہیں ہائی ہے وہ شہادت کے فضائل سنے نا بابا جی کھڑا ہو گئے مولانا بڑا مزا یا تکلیف ہے بڑا لطفہ یا ہمارا بھی جی چاہتا ہے ہم شہید ہو جائیں لیکن سنا ہے کہ مار دیتے تو وہی مسئلہ تو نہیں ہے میں اسی کی بات کرنا ہوں حضور نے فرمایا جو شہید ہو تو شہادت کے دوران اس کو تکلیف نہیں ہوتی یعنی اس کو مزا آتا ہے اس کو لطفہ آتا ہے چونٹی اگر زور سے نہ کٹے چونٹی کے کٹنے کے بھی کئی انداز ہوتے ہیں ایک ہوتے زور سے کٹنا ہو اس سے بندہ چونک جاتا ہے ایک ہوتا اہستہ اہستہ کٹنا جس سے جی تھوڑی سی کھجلی ہو جائے بولو اور کھجلی ہونے سے مزا یاد ہے تو یہ کٹنا مزے وعدہ ہے یہ مت کرو یہ کٹنا مزے والا ہے کٹنا مزے والا بھی ہو جائے دوسرے کا بچہ آپ کا کٹی کر دے آپ کو تھپڑ مار دے گے آپ کا اپنا بچہ کٹی کر دے تو انگلی دیں گے موگے ہاں بھی اور کرو بھئی جی کرتے ہو کو نہیں کرتے تو جو بچوں والے کمتے ہیں وہ بولیں باقی چوپنے کوئی بات نہیں ان کے لئے دعا کریں جو اللہ ان کو بھی دے دے اب ذرا توجہ فرمائے کٹی میں بھی متاب ہے تو اب ذرا توجہ فرمائے یہ تکلیف لیوں نے ہی ہوتی وجہ اس کی یہ ہے کہ جہان اگلے جہان کے سارے پردے ہٹ جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کے جلوے اس کے سامنے ہو جاتے ہیں وہ بندہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں مستقلت ہو جاتا ہے اللہ کے جلوے میں بم ہو جاتا ہے اور جو بم ہو جائے اس کو کس چیز کا احساس ہوگا اس لئے فرمائے تکلیف کا کوئی احساس نہیں ہوتا میرے خیال میں پچھلے حضرات چاہتے ہیں بھی ایک اور نظیر بھی پیش کر دوں یوسف علیہ السلام کو دیکھنے والی خواتین نہیں پھل کالے تھے یا نہیں پھل بھی کٹ گیا تھا ہاتھ بھی کٹ گئے تھے اور شوریاں جو تھی اور پار ہو گئے ہاتھ کٹ گئے قرآن شریف کا مضمون ہے لیکن انہیں پتہ تک نہیں چلا کہ بھی ہمارے ساتھ کیا ہو پتہ اس وقت چلا جب ہاتھ سے کچھ پکڑنے لگے ہاتھ ہی نہیں وہ کٹ گئے ساتھ کیوں نہیں محسوس ہوا اس لیے کہ وہ یوسف علیہ السلام کے جلگوں کو دیکھ رہے تھے حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کے دیکھنے میں وہ مستقلت کی تو لہٰذا نبی کا جو حسن جمال ہے وہ تو اللہ تعالیٰ کے حسن جمال کا عقص ہے تو جن کے عقص کی یہ شان ہے اس ذات کے جلگوں کی کا کیا عظمت ہوگی اس کا کیا سکائلہ تو جتنا مزا شہی جتنا مزا اللہ تعالیٰ کے جلگوں کو دیکھنے کا کسی اور کا نہیں بھائی ابھی بات جو کرنا چاہتا ہوں وہ ابھی آ رہی ہے یہ نہیں کہا کہ ابھی بس سبحان اللہ بس قدم ہو رہا آ گئی ابھی آ گئی اللہ تعالیٰ جب جنت کو سب کو جنت میں داخل فرما دے گا ہر ایک کے جو یعنی ٹھکانے ہیں ان کو مل جائیں گے اور جو جو الات ہونا ہوگا وہ بھی ہو جائے گا اللہ سب کو جمع کرے گا حدیث شریف میں اللہ تعالیٰ سب کو جمع کرے گا کوئی محفل تو ہو جائے کوئی جلسہ تو ہو جائے تم بالوں گا یہ جلسے ادھر بھی رہنے ہیں ادھر بھی رہنے ہیں تو ادھر کوئی خوف و خطرہ نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ خطاب فرمائے گا میرے بندوں بتاؤں میرے گھر میں کسی قسم کی کوئی کمی تو نہیں آرام سے ہو جائے نہیں کوئی تکلیف تو نہیں میں جو ہوا دے کرتا تھا کہ میں نے گھر تمہارے لئے بنایا ہے دیکھ لیا کہ نہیں وہ نمد واقع ہے سب کہیں گے سبحان اللہ کیا کہیں گے تو جو یہاں نہیں کہہ رہے وہاں کیا کہیں گے مطلب ہے عادت بنانی ہوتی ہے یہ عادت آخر تک چلے گی یہ عادت اور بنی ہی عادت ہی کام دیتا ہے تو اب ذرا توجہ فرمائے سب کہیں گے کیا کہنے تیری ذات کے کیا کہنے تیری شان کے کیا کہنے تیری جنب کے کیا کہنے تیری نمتوں کے کوئی کبھی نہیں حضور فرماتا ہے جو شہید ہوگے سارے جمع ہو کر ٹپ مارتے ہیں مہاوے سے میں نے بولی بدلے میں نے کہ شاید جاگ جائے چھلانگے نگا کر جمپنی جمپے نگا کر آگے آ جائیں گے تیری جندت میں سب کو چھائے ایک چیز نہیں آئے کیا ایک چیز نہیں ہے جو تیری رہ میں سر کٹانے کا مگا آیا تھا وہ یہاں پہ نہیں لہذا میں واپس بھیج ہم دوبارہ سر کٹانا چاہتے ہیں جی تو اب ذرا توجہ فرمائے اللہ تعالیٰ کی اللہ تعالیٰ کے جلبوں سے اس کی ذات کے مشہدے سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں ہے میں نے نظاہر سے اس کو وعدے کیا جی اور یہ انعام ہے کس عبادت کا جیدار کس نعمت کا جزا کس نعمت کی جزا ہے ابھی کیا سناب نہیں ہے جی روضے کی جزا ہے جی تو اللہ فرماتے ہیں روضہ میرے لیے ہے جزا میں خود دوں گا اور خود جزا جو دوں گا وہ کیا ہوگی او جزا بہی جزا میں خود بنوں گا اپنی ذات کا دیدار عطا جاتا ہے یہ ہے بندے کا ملتہ یعنی بندے کا جو بنیادی مقصد ہے وہ ہے مولا تک پہنچنا بولو مولا تک پہنچنا نمازیں کیوں پڑھتے ہیں اللہ تک پہنچ جائیں سردی گرمی کی پرواہ کیوں نہیں کرتے ہیں ماد کیوں خرچ کرتے ہیں اور یہ انتہائی کٹن مرحلہ حج بنا سفر کر کے پاؤں میں چھانے ڈاڑ کر زخم اٹھا کر جی دھکے کھا کر یہ عبادت کیوں کی جاتی ہے اللہ تک پہنچ جائیں تو اللہ تردی کیا فرمایا میں ملوں گا تم سے جی ساری نکیام مجھ تک پہنچنے کا ذریعہ ہے اور روزہ ہے مجھ کو دیکھنے کا ذریعہ ہے مجھ سے ملنے کا ذریعہ ہے تو یہ ہو گئی اس کی فضیلت چاہیں تو ایک حدیث ساتھ میں ملا ہے اس کے لسائی میں فرحتان لسائی میں فرحتان اسی حدیث کا حصہ جو میں نے ابھی پیش کی حدیث سے کل سی لسائی میں فرحتان روزہ دار کو دو بڑی خوشیاں ملتی ہیں فرحتن عند فطری ایک خوشی ملتی ہے افتاری کے جائے دن تھا بڑا تھا گرم لگی پیاس دن تھا چھوٹا لیکن تھا تھنڈا اس میں لگی بھوک یہ تو پتہ ہوگا آپ کو انتازہ ہوگا اب یہ سردی میں بھوک لکتی ہے اور گربی میں پیاس لگتی ہے تو اب انتظار ہوتی ہے ٹائم ہو تو بھے بھوک پیاس کو مٹھا ہوتی ہے تو جب افتاری کا ٹائم ہوتا ہے تھنڈا میٹھا پانی سامنے ہوتا ہے تو سب کی نظریں ادھر ہوتی ہیں جنہیں انتظار ہوتی ہے ابھی روزہ کا ٹائم ہو اور ہم اپنی ایس پریشانی کا اضانہ کریں جب پریشانی دور ہو گئے تو کیا مل گئی خوشی کیا مل گئی تو حضور نے فرما جا کہ ایک خوشی ملتی ہے روزہ دار کو افتاری کے ٹائم ایک اور ملے گی ایک ملتی ہے دنیا میں ایک ملے گی آخرت میں دنیا میں ملتی ہے جسمانی پیاس اور روح کا مٹانے والی اس محصے پر خوشی ملتی ہے اور بندہ دو چیزوں کا مجموعہ ہے جسم کا اور روح کا روحانی خوشی ملے گی قیامت کے دن جسمانی خوشی ملتی ہے افتاری کا ٹائم اور جو قیامت میں ملے گی وہ کیا ہے فرحد عند لقاء ربہی عند لقاء ربہی سب سے بڑی خوشی اس وقت تو ہوگی جب اللہ روزہ دار مسلمان سے فرمائے گا آج تو دیکھ لے آج تو میرا دیدار کر لے تو نے میرے نام پر روح پیاس برداش کی اس کی جدہ یہ بنتی ہے کہ میں تجھے اپنا دیدار ہاتھا تو یہ ہوگی جی مکمل یہ بات اب یہ عقیدہ رکھنا بھی فرض ہوا ہے کہ اللہ کا دیدار ہوگا کہ مد کرو اللہ کا دیدار ہوگا اگر نہیں ہوگا تو منوازیں پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں متھے گسانے کا کوئی فائدہ نہیں چھالے دالنے کا کوئی فائدہ نہیں سوپے جیسنے کا کوئی فائدہ نہیں اس سے تو بہتر فاپندہ پیدا ہی نہ ہوگا جب مقصد یہ ہے مالک ملے تو یہ عقیدہ رکھنا ضروری ہے مالک ملے گا لہٰذا بندہ پورا مومن نہیں ہو سکتا جب تک دیدارِ الٰہی کا عقیدہ نہ رکھیں سنی ہونے کے لئے ضروری ہے میں کھول کر واضح کر دوں سنی ہونے کے لئے یہ عقیدہ ضروری ہے کہ قیامت کے دن اللہ ہر ایمان والے کو اپنا دیدار کرائے گا جو اس کو نہیں مانتا وہ اہلِ سنت و جماعت نہیں ہے وہ کیا ہے وہ ہے موتظلی وہ تظلیم پچھلے زمانے میں ایک گمراہ فرقہ گزر وہ کہتے تھے دیدار نہیں ہوگا کیا دیدار نہیں ہوگا انہی کا ایک گروپ کہتا تھا حضور کی شفاق میں نہیں ہوگی بڑا مزہدار جملائے ہمارے بزرگوں نے اس دور میں ان کو جواب دیا تھا فرمائے یہ جو کہتا ہے دیدار نہیں ہوگا صحیح تو کہتا ہے یہ اپنی بات کر رہا ہے اور یہ جو کہتا ہے نبی کی شفاق نہیں یہ بھی صحیح یہ بھی اپنی بات کر رہا ہے اس کو دیدار نہیں ہوگا اس کو شفاق نہیں ملے گی ہم نبی کی شفاق بلیں گے خدا کا دیدار بھی کریں تو سننی ہونے کریئے دیدار الہی کاخیدہ ضروری آئے تو نہ بولنا کیا آپ کی مجبوری آئے جب مجبور نہیں ہوگا حقیدہ اسلام کی شہادت دے دو گوائی دے دو دیدار الہی کا حقیدہ ضروری آئے حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کھول کھول کر بیان فرمائے ایک راہ کا چودوی راہ تشریف فرماتے ہیں مدینہ طیبہ میں کوئی بادل شادل نہیں تھے مطلب بالکل صاف تھا حضور نے چودوی کا چاند کی طرف اشارہ فرمائے دیکھو دیکھو صحابہ اکرام سے فرمائے اب صحابہ اکرام کی یہ یعنی ایمانی کا شکیت تھی کہ حضور کے حکم کی تامین پہلے بہتے تھے بجاباد میں یہ نہیں کہ آپ کیوں دیکھیں بلکہ دیکھنا شکریف جب سرکار فرمائے تو اب پوچھنے کی کیا حضور حضور آنکھوں پہ کوئی لوڈ تو نہیں پڑا نئی سرکار آنکھ جنہی تو نہیں نہیں حضور کوئی تکلیف تو نہیں ہوئی ہم نے بلکل بڑی سہولت اور آسانی کے ساتھ چاند پوری طرح دیکھ فرمائے میں چاند نہیں دکھانا چاہتا تھا ایک مسئلہ بتانا چاہتا ہوں جس تو یہ عقیدہ رکھنا ضروری ہے اور یہ نعمت بلے گی سبحان اللہ روزے کی وجہ سے حمد کرو لہذا وعدہ کر کے جاؤ کہ رمضان شریف کا قدر کریں گے پورے روزے رکھیں گے روزہ دار بنے گے روزہ فور نہیں بنے گے آگے سمجھ میں تو یہ میں تبرک نے ایک فضیلت اس کی بجان کی آخر میں اس تاریخ کے حوالے سے ایک جمعات کرنا چاہتا ہوں دس رمضان شریف یہ حضرت ام المبینین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلی دوجہ مطہرہ حضرت سیدہ تیبہ طاہرہ خدیجہ رضی اللہ تعالی جو ایسی مقدس خادم میں کہ اسلام سے پہلے بھی ان کا نقب کا طاہرہ تقوی طاہرہ کی پیکر اپنی نگی میں معروف کی اسلام بلادے سے پہلے بھی یہ دسویں تاریخ جو رمضان شریف کیا ہے یہ یوم وصال ہے حضرت امو الممونین خدیج رضی اللہ تعالی کون سی تاریخ آج دس سیدہ تو میں آپ کے حوالے سے یعنی گزرگان دین اور خصوصا محسنین اسلام کے حوالے سے خراج تحسین پیش کرنا تذکر ان کے کرنا ان کے تذکروں سے اپنے آپ کو زندہ کرنا یہ اہل سنت و جماعت کا شعار اسی پر چلتے ہوئے ایک جمل ارز کرنا چاہتے ہیں پانچ خوابین ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں جن کا رتبہ دنیا کی چودہ طبقوں کی خوابین سے بڑھ سر اور بھی ہوں بھی لیکن ان کا تذکرہ قرآن حدیث میں نہیں یہ جو اتنی نمازیں پڑے گا اس کی شان ہے اتنی روزے رکھے گا اتنی نیکی کرے گا اس کو یہ عظمت ملے گی کچھ صحابہ کرام کا نام لے کر واضح کر دیا گیا گیا یہ ان کی شان ہے یہ تھوڑے کہ صرف ہوئی ہے ان کی برکت سے اور بھی ہے میں کہہ رہا تذکرہ جن کا رواجات میں آیا میں ان کی بات کر رہا ہوں ان کی برکت سے اور بھی ہوں یعنی جو ان کے میار پر اتنی اتنی یوں سمجھے کہ بھئی ایک کلاس کا امتحان ایک ہزار آدمی نے دیا اس کے میار یہ ہے کہ اتنے نمبر لے گا وہ افل ہوگا تو کیا وہ ایک ہی لے گا یا کئی لے گا لینا ہے نمبر یا نہیں میں یہی بات کر رہا تو جو جو اس میار پر پورا اترے گا اس کا وہی پہلا نمبر بنے گا تو اسی طرح سے یہ میارات قیامت تک چلے گئے میں بات کروں جن کا قرآن حدیث میں نام لے کر اعلام دیا گیا وہ ہیں پانچ دو تو ہیں حضور کی جلوہ گری سے پہلے کے ادوار کو ایک حضرت سیدہ پر یا مری امد کرو حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ باجدہ اور دوسری ہیں حضرت آسیہ جو دنیوی اعتبار سے بظاہر زوجہ فیرون تھی لیکن اللہ نے ان کو فیرون سے محفوظ رکھا ہر قسم کی عذیت انہوں نے پرداشت کی لیکن حق حق سے انحراف نہ کیا حضرت موسی علیہ السلام کی پرگرش بھی ان کے حصے میں آئی تھی یہ دوسری مقدس خاتون ہے اور تین ہیں حضور کی جلوہ گری کے با سیدہ زہرہ بطول حضور کی تمام بیٹیو میں سے بنات تاہرات میں سے افضل افضل بنات حضرت السیدہ تیبہ فاطمہ زہرہ البطول کتنی ہو گئیں تین اور دو خواتین حضور کی مقدس خواتین حضور کی اجواج میں یوں سمجھیں امہات المومنین میں مومنوں کی ماں میں ایک ہے حضرت سیدہ خدیجہ اور دوسری ہے حضرت آئیش ستی کا بنت ستی یہ پانچ خواتین ہیں جن کا رتبہ تمام جہان کی اردو سے بڑھ کر حضرت حضرت سیدہ خدیجہ کے پھر امتیازات ہیں ان میں اب یہاں پر ایک بات ہے کبھی سیدہ زہرہ کا مقام زیادہ یا حضرت سیدہ مریم حضرت آسیہ کا یہ ایک بحث ہے میں اس بحث میں پڑھ نہ چاہتا لیکن جو اس بحث میں ان کی فضیلت کے قائدہ انہوں نے ایک عظیب نقطہ بجان کی انہوں نے یہ کہا حضرت مریم قیامت کے دن جنت میں حضور کی ازواج میں شامل ہوگی لو جی حضرت مریم جنت میں حضور کی ازواج میں شامل ہوگی اور حضرت آسیہ بھی قیامت میں جنت میں حضور کی ازواج میں شامل ہوگی تو سیدہ زہرہ ہوگی مولا علی کے گھر میں سیدہ مریم آسیہ حضور کے گھر میں اور آئیشہ صدیقہ کے بارے میں فرمایا تھا زوجاتی فی دلیاب آخر یہ دنیا میں بھی ہماری زوجہ جنت میں بھی اور حضرت خدیجہ کا جو امتیاد ہے اس بارے میں اس میں ایک امتیاد یہ ہے کہ پوری تاریخ اسلام میں بابانہ حقیقی کیا بابانہ حقیقی مبالغے سے پاک تسنو سے پاک تکلق سے پاک بنابت سے پاک کسی قسم کی ملابت سے پاک وہ کیا ہے بابانہ حقیقی اسلام کی خاتون اول جس کو کہا جائے وہ حضرت سیدہ خدیج رضی اللہ اسلام کی خاتون اول خواتین میں سب سے پہلے جس نے کلمہ پڑھ وہ کون ہے اور ایک حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے سلام بھیجے جبریل کے ہاتھ جیسے وہ ہے سارا سال کلتے ہیں چانگی دیں گئے بات سب مدینہ ہاں جاہ تو ویسے نہیں ایک کام یہ بھی کرتے جانا ہو اللہ نے کہا جبریل جہا تو میرے محبوب کے فار ایک کام یہ بھی کرنے نہ کہ میرا سلام کہنا خدیجہ کو حضور کی زوجہ اللہ جس کو سلام بھیجے سبحان اللہ اس کی کیا شاہد حضرت امو المومن عائشہ صدیقہ فرماتی ماغرت علم رات من نسائی نبی صلی اللہ علیہ حضرت خدیجہ کے پارے میں ان کے تذکرے سن کر جتنا مجھے دل میں رشک پیدا ہوتا تھا کسی اور زوجہ نبی کے بارے میں رشک پیدا نہیں ہوتا سمجھا گئی ایک ہساد ہمت کرو ہساد گناہ ایک ہوتا رش رش جائل جائل حساد یہ ہوتا یہ نعمت میرے پاس نہیں ہے اس بندے کے پاس ہے میرے پاس نہیں ہے اس کے پاس بھی نہیں ہو چاہیے اور رش کہ یہ مطلب ہے اس کے پاس ہے رہے اللہ مجھے بھی دے یہ بس وہ پیچھے لکھ دیتے جلے والے اللہ مجھے بھی دے یعنی رش کرو حسد نہ کرو ایک مثال تو بی بی فرماتی مجھے رش کھاتا تھا کیا اتنا بڑا رتو حضرت خدیجہ کا مجھے رش کا تھا ما رائی تو ہا میں نے ان کا زمانہ تو نہیں پایا میں نے ان کو دیکھا تو نہیں کیونکہ مجھ سے پہلے ان کا بھی سالش پایا ولی کہ نکان یک سر ذکر رہا حضور ان کا جتنا ذکر کرتے تھے کسی کا ذکر نہیں کرتے تھے ان کی تعریف سبا کوئی خاتون نہیں حضور مکانت وکانت ایسے ہی ہے لو جی ایسے ہی ہے جو خوبیاں ان میں تھی کسی اور خاتون میں یہ اللہ کا رسول کو بھائی دے رہا ہے امام علمیاء کو بھائی دے رہا ہے یعنی ذاتی حوالے سے نہیں رسالت کے نور کے حوالے سے اللہ نے جتری مجھے اولاد کی نمد ایک خوبی تو یہ ہے کہ ساری انہی سے دی لہذا پتہ چلا حضرت زینب بھی انہی سے حضرت ام کنزون بھی انہی سے حضرت رقیہ بھی انہی سے اور حضرت سیدہ زہرہ بکول بھی انہی سے حضور کی یہ باقی تین بیٹیا یہ دوسرے دوسرے گھر سے نہیں بلکہ حضور ہی کہ حضور خود فرماتے میری جنہی اولاد سیدہ خدیجہ سے سوائے حضرت عبراہی وہ حضرت ماریہ سے باقی حضور کی ساری اولاد انہی میں سے اچھا اب میں جو بات ارز کرنا چاہتا آخری جوبنا سمات سیدہ فرماتی حضرت عائش صدیقہ حضور فکری لاتے سال میں کئی بار حضور فکری لاتے خرید کر لاتے پھر اس کو زباہ فرماتے گوشت اپنے ہاتھ مبارک سے تیار فرماتے سم یق سم فی روایہ یفرق حالی صدائق خدیجہ رضی اللہ تعالی انہا اس کی شرع میں محدثین نے فرمایا سیل مطنع شرع کو منا کر مانا یہ ہوگا حضور وہ گوشت تقسیم فرماتے تھے مقصد کیا ہوتا تھا کہ اس کا ثواب حضرت خدیجہ کی روح کو پہنچ لو جی یہ کوئی عرصت نہیں ہوگیا امت کرو بکری بھی آگئی زبا بھی ہو گئی گوشت بھی تیار ہوگیا اور امام علمیہ تقسیم فرما رہے ہیں ایسان سواب کی غر سے اور سواب کی ہوتا ہے اور سالیانہ کی ہوتا ہے برسی کی ہوتی آئے سواب کے طریقے ان کے نام لگایا کرو عیسال سواب جاری رکھا کرو تو بعد ماہ عیسال سواب جاری رکھنا یہ پاکستان کی جماعت اہل سلط کے اجلاس کے ایجنڈے کا نتیجہ نہیں بلکہ یہ مدینہ والے کا فیصلہ ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سلطے کرتا ہے تو اس مناسبت سے میں نے کہا چلو آج حضرت امدالنمو منی اور اس مبارکی میں جائے تو پہلے خاتور کے اسلام کیونکہ حضور جب قرآن شریف لے کر آئے تھے سورہ اخرا شریف تو سب سے پہلے گھر میں سورہ جاگرہ تو حضرت سیدنا یہ نہیں کہا کہ میں پوچھوں گی کیسا کلام ہے میں دوسروں سے تحقیق کروں گی یہ کلام کیسا ہے ماننا ہوا تو مانو گی اس کے بارے میں بعد میں فیصل ہوں بغیر کسی توقف کے حضوروں کا کلمہ پڑا وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ حضرت خدیجہ شادی باد میں ہوئی حضور کے ساتھ دل سے حضور پہ ایمان پہلے سے رکھ سے لکھ اپنا مال پیش کیا تھا حضور کی خدمت میں کہ میں تجارت کے لیے پیش کرنا چاہتی ہوں آپ اس پر کام کریں تو نفع جو ہے آپ اس کو تقسیم کریں گی جس کو مزاربت کہتے ہیں ہوا تھا نہیں اور محصرہ جو غلام کیا تھا ساتھ حضرت خدیجہ نے بھیجا تھا کیا کہا تھا ان کو دیکھنا حضور کی جو جو شان و باطسی پہ بسا رہا تھا انہوں نے کیا بتایا تھا انہوں نے آ کر بتایا تھا کہ دھوک میں جب حضور چلتے تھے تو بادل سایا کرتا تھا یہ دیکھا حمل ہے یہ دیکھا حمل ہے بت کے اردگرد جی Jimin وہ تو پرستی کا دور تھا حضرت خدیجہ پہ وہاں تشریف فرماتی تو بط جو ہے بولنے لگا بط جو ہے بولنے لگا کیا بولا بولا وہ یہ بولا اللہ کے آخری رسول کی جلوہ گری ہونے والی ہے بط بولا اللہ کے رسول کی آخری رسول کی جلوہ گری ہونے والی ہے میرا تمہیں مشورہ ہے حضور سے نسبت حاصل کرو جب تشریف لائیں تو برکت حاصل کرو نسبت حاصل کرنا ساری عورتوں نے اٹھ کر جوتے مارے بوت کو کیا کیا یہ بے حجاب بے شرم بے شرمی کی بابی کسی نے پتھر مارے کسی نے تھپڑ مارے حضرت سیدہ خدیجہ نے دل میں رکھ دیا جی تم معلوم بہت کلمہ کا اظہار بعد میں ہوا دل میں اقرار پہنے ہوا تو حقیقی بابی میں سب سے پہلی خاتون حمد کرو نہیں بولے کہ تو دس میٹھار بڑھا روز ہے آپ پھر دیکھنا اسلام کی سب سے پہلی خاتون حضرت سیدہ خدیجہ ہے رضی اللہ علیہ وسلم اللہ حضرت علیہ وسلم اٹھا جا لکھا سلام امام القلام اس میں ازواج مطہرات کے تذکرے میں فرماتے ہیں سیاں ماں پہلی ماں سیاں ماں کا معنی ہوتا ہے بالخصوص سیاں ماں کا عربی میں معنی ہوتا ہے سیاں ماں پہلی ماں کحفِ امن و امان جنہوں نے حضور کی خدمت کی تو خدمت کا حق دا کر دیا تو کیا فرماتے ہیں سیاں ماں پہلی ماں کحفِ امن و امان آگے کیا فرماتے ہیں گلزارِ رفاقت پہ لاکھون سلام حق گزارِ رفاقت پہ لاکھون سلام جو رفاقت کا حق حضرتِ سیدہ خدیجہ نے قطع کیا اور تو ہم کچھ نہیں کر سکتے بس سلام ہی پیش کر سکتے ہیں جو ہمارے بس میں ہیں وہی پیش کریں گے پچیس سال حضور کی خدمت میں رہی بولو پچیس سال کی رفاقت حضور کی خدمت میں تو آج ان کی بارگاہ میں ہم اپنا امانی اور دینی فریضہ سمجھ جا ہوا ہیں ان کی بارگاہ میں جی اللہ حضرت کی اللہ حضرت کے کلام کے نساطر سے سلام پیش کرتے ہیں خراجتہ سین پیش کرتے ہیں ان کی خدماتِ دینیہ کو ہم سلام پیش کرتے ہیں اللہ تعالی رمضان شریف اور رمضان شریف کے علاوہ حضرت انگو الممنین کے پاک تذکروں کی برکات سے ہم سب کو بحر ور فرمائے اور رمضان شریف کی جملہ برکات حاصل کرنے کی اللہ تعالی ہمیں بارچال کر توفیق عطا فرمائے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ مَا عَلَى مِن نِزْبَلَان عَلَانَ مَا عَلَأَيْنِ موسیقا 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 موسیقا